بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب تفصیلی بات اسی پہ کریں گے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے کیس کا تفصیلی فیصلہ آگیا اب اس پہ انشاءاللہ نمبر آف ویڈیوز ہوں گی بہت شکریہ اور سب سے پہلے میں مازد بھی کروں گا کیونکہ میں اپنی کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے وہ اس طریقے سے کنسسٹنٹ ویڈیوز نہیں کر سکا کچھ گیپ آگیا تو اس میں نیکس ٹائم انشاءاللہ پورا محتاط رہوں گا اور آپ کا شکریہ کہ آپ کنسنس شو کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کی محبت کے آپ ویڈیوز کو اتنا پسند کرتے ہیں جناب کو ٹائم ویسٹ کیے بغیر آج تو میں ابتدائی ویڈیو کر رہا ہوں تو اس کے بعد ایک تفصیلی ویڈیو ہوگی جو پورے فیصلے کے ایک ایک لفظ کا تیزیہ ہوگا لیکن یہ بہت ضروری تھا فیصلہ تفصیلی آگیا چار ماہ قبل اس فیصلے میں بتاؤں گا بتاؤں گا کیا ہے سٹوری یہی ایک ہی شیئر کرنی ہے وہ چارج شیٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے میں یوں کہہ دوں محتاط انداز میں کہ صدر مملکت جناب عارف علوی اور وزیر قانون فروغ نصیم صاحب اور سابق اٹرنی جنرل انور منصور خان اور جناب احپا فردوس صاحبہ پہ تو پھر توہین عدالت لگے گی ان کی تو چھترول کر کے رکھ دی ہے حکومت کی چھترول ہو گئی ہے چار ماہ قبل قبل یہ شارٹ آرڈر میں ریفرنس کو ایش کیا گیا اب آیا تفصیلی فیصلہ انہیں کہا ہے میلہ فائیڈی ان لا ہے بدنیتی ہے لیکن دو ہوتا نا میلہ فائیڈی ان فیکٹس اور دوسرا ہوتا ہے میلہ فائیڈی ان لا یہ تفصیلی فیصلے کو جب میں ڈسکس کر رہا ہوں گا نا تب بھی بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا کیا ہے میلہ فائیڈی ان لا ہے بدنیتی ہے یعنی آئین اور قانون کی ناک کو آپ نے اس طریقے سے مروڑا ہے کہ آپ کی نیت خراب تھی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد جناب یہ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طر سے ان کی چھترول کی گئی ہے یعنی اس طریقے کی انہیں سامنے آئی ہیں اس طریقے کی غیر قانونی اور غیر آئینی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ میلہ فائیڈی ان لا ہے یہ بدنیتی ہے لا میں ختم کر دیا گیا اس شارڈ آرڈر میں بھی کوئش ہوا تھا اس جناب تفصیلی فیصلے میں بھی کوئش ہوا ویسے یہ دو سو چوبیس صفات کا فیصلہ ہے لیکن جو مین فیصلہ لکھا ہے وہ ایک سو ترہتر صفات کا ہے وہ عمرتہ بندیال صاحب جو اس دس رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے لکھا ہے جناب فیصلہ اور عمرتہ بندیال صاحب فیوچر کے مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں ٹھیک ہے اور اب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ قاضی فائد عیسی صاحب کے جو روڑے اٹکائے جا رہے تھے چیف جسٹس کے راہ میں کہ وہ نہ بنے بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی یہ معصومانہ نہیں یہ ظالمانہ خواہش تھی ٹھیک ہوگی یہ جابرانہ خواہش تھی یہ جارہانہ خواہش تھی یہ متشددانہ خواہش تھی وہ خواہش بھی ملیا میٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈگنی فائیڈ چیف جسٹس بنیں گے انشاءاللہ اب عمر اطاب بندیال صاحب جو کہ فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ان نے بھی جناب اور باقی چھے ججز نے بھی اس کو انڈورس کیا مین فیصلہ انہوں نے لکھا پھر کچھ اختلافی نوٹ بھی آئے جو وہ تین ججز نے جنہوں نے اختلاف کیا تھا جسٹس یحیاء افریجی صاحب نے بھی اپنا نوٹ لکھا لیکن اہم بات دلچسپ بات دو ججز جسٹس مقبول باکر صاحب اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب انہوں نے نہ تو اس فیصلے پر دستخط کیے سن لیجی گا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نہ تو اس فیصلے پر دستخط کیے اور نہ ہی اپنا اختلافی نوٹ لکھا ابھی جناب ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا اختلافی نوٹ دونوں کا آنے والا ہے اور وہ اختلافی نوٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بمباسٹک ہوگا ایک بہت سارے لوگوں پر ایٹم بم بن کے گرے گا وہ اختلافی نوٹ بھی اب لوگ خوش ہو رہے ہیں تھوڑا سا کہ کنٹرول ٹاور کو کلین چٹ مل گیا ہے ٹھیک ہو گیا نا اب میں اسی وجہ سے اور حکومت رگلی گئی ہے تو بھائی یہی تو لوگ کہتے تھے یہی تو پی ٹی آئی والے صاحبان بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ اور کہتے تھے نکوی صاحب ہمارا تو اسے ریفرنس میں ہے ہی کچھ نہیں ہم نے تو کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنے تو جب کسی کے کسی کے کاسا لیس بنیں گے تو اس کے کانسیکونسز تو یہ ہوں گے لیگل طریقے سے تو ریفرنس آپ نے بھیجا تھا سائن تو آپ کے چلے تھے اس طریقے سے تو آپ تو پھر بھگتو بھی آپ صحیح ہوگیا نا آپ کو پتا ہے نا اسی طریقے سے بندہ کرتا ہے تو ایسے ہی بھگتتا ہوتا ہے صدر مملکت سابق اٹانی جنرل جناب انور منصور صاحب کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور صاحب وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کے خلاف سخت الفاظ ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کی الفاظ ہیں یہ میں تفصیلی فیصلے میں سب کچھ بتاؤں گا کیا کیا الفاظ ہیں اور جناب یہ اب تو وہ حکومت ہے یا یہ وہ پرائم نسٹر آف پاکستان ہے یا یہ وہ تحریک انصاف ہے جو کہتے تھے نا میرے خلاف اگر دس بندے بھی نعرے لگا دیں کہ گو عمران گو میں تو دو منٹ میں چھوڑ کے چلا جاؤں یاد ہے نا آپ کو اب دس بندے نہیں آپ تو ہزاروں لگا رہے ہیں کیا کیا لگا رہے ہیں وہ میرا ادھر مقصود نہیں ہے میرا مطلوب اور مقصود میرا وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ وہی صاحب ہے نا کہ جو کہتے تھے جناب عزت معابیران خان صاحب کہ جناب اگر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ منسٹر فلاں کشتی وہاں ڈوبی اور وہ فلاں ملک کا پرائم منسٹر ریزائن کر گیا یہاں تو سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی سب سے بڑی عدالت اس طریقے سے حکومت کی چھترول کر رہی ہے اور حکومت میں وزیر قانون بھی ہے اور پریزیڈنٹ بھی ہے اور ٹانی جنرل بھی ہے اور آپا فردوس پہ تو کیا توہین عدالت لگ گئی بتاتا ہوں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ این ایڈمیزیبل ایڈوائیس ان کو دی گئی غیر مناسب ٹھیک ہے نا یہ آپ اندازہ کریں آپ اس کو جس طریقے سے آپ مجھ سے زیادہ پڑھیں لکھیں آپ اس کو جس طریقے سے غیر مناسب ہو سکتا ہے غیر اپنا نامناسب ہو سکتا ہے غلط ایڈوائیس دی گئی کس نے دی ایڈوائیس دے رہے ہیں اس وقت کے ایٹانی جنرل آف پاکستان اور وزیر قانون کس کو مشورہ دے رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کس کے خلاف دے رہے ہیں ایک سپریم کورٹ کے سینئر جج کے خلاف کے ریفرنس بھیجو اور سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ وہ ایڈوائیس غلط دی گئی تھی پھر اس کا مطلب ہے وہ ایڈوائیس بدنیتی پر مبنی تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سپریم کورٹ پاکستان کے جج کے خلاف ایڈوائیس دے رہے ہو وزیر قانون ہو کر اور ایٹانی جنرل ہو کر آپ دونوں قانونی اور آئینی بندے ہو اور ایک پریزیڈنٹ کو دے رہے ہو وہ پریزیڈنٹ قانونی اور آئینی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک ڈاکٹر ہیں وہ تو دانتوں کے ڈاکٹر ہیں وہ تو ڈینٹسٹ ہیں انہوں نے بھی اپنا مائنٹ تو اپلائی کیا نہیں اس کے بات سنیں اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہی چیف آکیٹیکٹ سے انہوں نے بنایا ریفرنس انہوں نے فروغ نصیم صاحب اور اس وقت کے ایٹانی جنرل نے انہوں نے بھیجی غلط ایڈوائیس پریزیڈنٹ کو اس کے بعد کیا کیا یہ سب سے بڑی بات پریزیڈنٹ نے کیا کیا انہوں نے اپنا مائنٹ تو اپلائی نہیں کیا انہوں نے کسی اور سے بھی آئینی اور قانونی اپینین نہیں لی کہتا ہے نا تیسری تیسرے بندے سے نا بھائی ایک کسی نے مجھے بھیجا ہے حکومت والوں نے اور کہا ہے کہ قاضی فائدیسہ کے خلاف ریفرنس بھیج دو اچھا ایک بات میں آپ اور بڑی اہم ہے بڑی بتاتا جاؤں یہ ریفرنس جو سپریم جوڈیشل کانسل میں کسی جج کے خلاف ریفرنس ہوتا ہے نا وہ کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے وہ کوئی بندہ بھی بھیج سکتا ہے وہ میں بھیج سکتا ہوں کہ جو ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے تھرو بھیجوایا جائے اس کی ویٹیج ہوتی ہے میں بھیجوں آپ بھیجیں ایسے تو ججز کے خلاف پتہ نہیں کتنے سیکنوں ریفرنس پڑے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس ریفرنس کو دیکھیں بھی صحیح ہو سکتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجوں آپ بھیجے کوئی بندہ بھیجے کوئی شہری بھیجے پاکستان کا اس کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دے اور وہ ریفرنس بہت سارے پینڈنگ پڑے ہیں لیکن جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیجے گا تو سپریم جوڈیشل کانسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پہ کاروائی ضرور کرے گی یہ ڈراما کیا گیا ادھر یہ ادھر ڈراما رچایا گیا تاکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے تھرو جو ریفرنس بھیجوائیں تاکہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل مجبور ہو اس پر کم از کم کاروائی تو کرے نا کاروائی سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو بہت ساروں کے خیال میں یہ ہے کہ بدنام تو ہوں گے نا یہ 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 انٹینشنز تھی لطیفہ سنیں گے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ نے پریزیڈنٹ کو ریفرنس بھیجا فروغ نصیم صاحب نے اور اٹانی جنرل نے اور پریزیڈنٹ نے کیا کیا اپنا مائنٹ تو اپلائی نہیں کیا نہ کسی تھرڈ پارٹی سے کسی تیسرے بندے سے کسی تیسرے بڑے وکیل سے کسی تیسرے سورس سے آئینی اور قانونی سورس سے وہ رائے لیتے ہیں بھئیار یہ کیا کرنا چاہیے یہ تو بڑی سنگین معاملہ ہے نا جج کے خلاف ریفرنس مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھیج دو انہوں نے وہ نہیں کیا لطیفہ یہ ہے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ لطیفہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے لیگل اپینین کس سے لی دوبارہ اٹانی جنرل سے اور دوبارہ فروغ نصیم سے ان دونوں سے کہہ جی بتاؤ آپ اب ریفرنس بھی وہی بھیج رہے ہیں کہ بھیجو ٹھیک ہو گیا نا اور اپینین لی کس سے انہی دونوں سے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اب جو بھیج رہا ہے آپ کو اور کہہ رہا ہے کہ یہی بھیجو اور آپ دوبارہ مشورہ بھی انہی سے کر رہے ہیں یہ تو مزاک اڑنے تھے چھترول کی ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ میسیز عیسی یعنی سرینہ عیسی کے خلاف جو الزامات ہیں نا وہ انہیں نوٹس دیئے بغیر لگائے گئے اور یہ غلط ہوا اور یہ جو پیرا یعنی فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ اور انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو الزامات لگائے گئے وہ بھی غلط تھے اور ان دونوں حقائق کو بھی صدر مملقات نے نظر انداز کیا یعنی جو سرینہ عیسی پر الزامات لگائے گئے وہ انہیں سنے بغیر لگائے گئے سرینہ عیسی پر لگائے گئے الزامات کہا گیا جناب انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اب آپ اندازہ تو کیجئے جج کے خلاف یہ الزامات ہیں یا اس کی فیملی کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے کوئی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی یہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے مفروضوں پہ پریزیڈنشل ریفرنس نہیں فائل کیا جا سکتا کہا کہ یہ مفروضوں پہ تو ہو نہیں سکتا کسی جج کے خلاف ریفرنس لیکن یہ جو ریفرنس بھیجا گیا یہ مفروضوں پہ بیس تھا یہ جو ریفرنس بھیجا گیا اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں تھا ذرا سنیے گا میں تفصیل میں بھی بڑی بات کروں گا ایک ایک لفظ کا انیلیسز کروں گا ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا اور جو کہا گیا کہ فلان فلان لا کی یہ وہ فیرہ ہو یا وہ کوئی دوسرا لا ہو اس کی خلاف ورزی ہوئی سپریم کورٹ لکھتی ہے کسی لا کی خلاف ورزی نہیں ہوئی کسی کی نہیں ہوئی شارٹ آرڈر میں بھی ایف بی آر کو تو حکم دیا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کانسل کو آپ بھیجیں وہ سارا کچھ تحقیقات کر کے ٹیکس کی وغیرہ وہاں بھی ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کیا کیا انہوں نے بھگتا سرینہ عیسیٰ کے کس کس طریقے سے زیادتی کی گئی وہ بھی لیکن اب ایک بات ہے ایک بات تو آپ یاد رکھیے گا اور وہ بات یہ ہے جناب وہ بات یہ ہے کہ اب ایف بی آر بھی تھوڑا محتاط ہوگا کہ ان کو پتا چلے گا نا کہ جب اس طریقے کی میل آف آئی ڈی کی گئی اور اس طریقے کی غلطیاں کی گئیں اور سپریم کورٹ نے صدر مملکات اور وزیر قانون اور اٹرانی جنرل یعنی پوری حکومت کو رگڑ کے رکھ دیا ہے تو پھر ایف بی آر والا بھی کہے گا کہ اگر یہاں بھی میں نے ہینکی پینکی ماری نا تو جو ہینکی پینکی کروانے والے ہیں نا وہ تو ہو گئے سائیڈ پہ اب ہینکی پینکی کا یہ ہوگا کہ ہینکی پینکی خود اس بندے کو بھگدنی پڑے گی خود اس حکومت کو بھگدنی پڑے گی جو ہینکی پینکی کر رہا ہوگا جو اس طریقے کے ڈرامے بازیاں میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں بعد یہ نظر میں جو ڈرامے بازیاں کر رہا ہوگا وہی اس کا ذمہ آجائیں جناب آپ پا فردوس پہ تو آئیں کیونکہ یہ تو پہلی ویڈیو ہے اب نمبر آف ویڈیوز ہوں گے اسی پہ بڑی چیزیں کھل رہی ہیں بھائی بہت چیزیں کھل رہی ہیں ابھی تو پلٹیکل ڈیولپمنٹ بہت گرم ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور آج بھی وزیراعظم صاحب نے فرمایا ہے فرمایا ہے کہ آرمی چیف کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی سیاستدانوں سے یہ ایک الگ کٹا کھل گیا اس پہ بھی بات کریں گے آجیں جناب آپا فردوس پہ سوری آپا فردوس پہ فارمر انفارمیشن منسٹر ڈاکٹر فردوس آشک عوان میڈ کنٹیمچویس ریمارکس اباؤٹ جیسٹس عیسیٰ ان پبلک تھو اپریس کانفرنس ان انڈیپنڈنٹ کنٹیمٹ پروسیڈنگ وڈ بی انیشیئیٹڈ اگینسٹ ہر سیپریٹلی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کنٹیمچویس ریمارکس آپا فردوس نے پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف توہین آمیز میں سمجھتا ہوں صرف آپا فردوس نے نہیں توہین آمیز یہ تو پکنے پھر اس کا مطلب وہ ابھی بہت ساری باتیں کھولیں گی شداد اکبر صاحب نے توہین آمیز باتیں کی خود فروغ رسیم صاحب نے اگر ان کی بھی ایکسپلینیشن اس طریقے سے ان کی جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف پبلک میں دیئے پریس کانفرنس کے ذریعے دیئے ان کے خلاف ایک الگ سے توہین عدالت کی کاروائی کی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھترول ہو گئی ہے حکومت کی ریفرنس تو ویسے بھی ختم ہو گیا ہے ریفرنس تو ویسے ہی اڑ گیا ہے اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نا کہ ذرا ایف بی آر بھیجے وہ ساری چیزیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے اور سپریم جوڈیشل کونسل پاباند نہیں ہے کہ اس کو وہ دیکھے گی اور وہ سوچے گی دیکھے گی اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ یوں کر کے گلے پاڑ رہی ہیں وہ یوں کر کے جو ہے نا گھیرہ تنگ کر رہی ہیں اور آج بھی حکومت والے یہی کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کچھ ہی نہیں کیا ہم نے تو کسی کی ایمہ پہ کر دیا بھائی میں نے کہا آپ آپ اتنے معصوم تھے کہ آپ نے کسی کے کہنے پہ کر دیا تو آپ نے اگر کسی کے کہنے پہ کر دیا آف دا ریکارڈ بیٹھتے ہیں تو سارے کہتے ہیں بھائی ہمارا یار اس سے کیا ہے ہمیں تو کچھ نہیں ہے ہم نے تو یہ نہیں کیا ہم نے تو وہ نہیں کیا اور اس طریقے سے جو ہے نا ہمارے یہ گلے پڑ گیا ہم پہ تو یہ ٹھونسا گیا بھائی آپ نے کیوں ٹھونسا آپ نے اپنے اوپر کیوں یہ جبر کیا آپ نے کیوں کسی کی کاسا لیسی کی اب جن کی مبینہ طور پر لوگ کہتے ہیں جن کی کاسا لیسی کی وہ تو پتلی گلی سے نکل گئے پھنس گئے آپ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا اس پہ نمبر آف ویڈیوز ہوں گے انشاءاللہ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ